خودارہ نکلیں خان کا ساتھیں خان تب اس وقت جو بے گناہ قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے خدا کے قسم ہم میں نام لیتے ہیں یاسوں نکلاتے ہیں ہم پتر بن گئے ہر قوم کبھی ہم نکلیں گے گھروں سے بھار کیوں نہیں نکلتے ہیں اپنے حق اور صدقلیے وہ چخص ہمارے لئے لڑ رہا جا دیالہ جل میں بیٹھے ہو ساری جھوکا رہا تو ہم پتر بن کے بیٹھے ہوئے لوٹوں والوں یہ آپ نے ہوگا پیچھا ہم سے رہا ہوں اگر آج اپنے حق اور صدقلے نہیں نکلو گے تو پھر غلام بن جاؤ گے خان کو قید نہیں کیا قید ہم لوگ ہوگے خان تو مجھے لگا آزاد ہے قید ہم لوگ ہوگے غلامی میں بیٹھے ہوئے جہاں آزادی کے نعرے لگائی جا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سوابی جلسہ گاہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کل عمران ہان کی نہاقید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا کل پانچ اگست کو پاکستان طریقہ انصاف کا سوابی میں جلسہ ہے یہاں سٹیج تیار کر لیا گیا ہے ساؤنڈ سسٹم نصب کیا جا رہا ہے یہاں پاکستان کے متلف شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں اگر میں آپ کو یہ پندال کی طرف دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں پندال یہ بہت بڑا پندال ہے جہاں کل جلسہ ہوگا یہ جو یہ ہواتین یہاں موجود ہوں گی باقی دوسری طرف مرد موجود ہوں گے یہ مجھے آکی بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ شکارپور سن سے آئے ہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں سے آئے ہیں لیکن یہ جلسہ گاہ ہے جہاں کل پاکستان طریقہ انصاف جلسہ کرے گی کل پاکستان طریقہ انصاف ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی اور یہاں ایک چیز واضح کر دوں کہ پنجاب سے بہت کافلے یہاں پہنچیں گے سندھ سے لوگ نکل چکے ہیں سندھ سے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں حیبر پہتونہا کل یہاں پہنچے گا اور کل کا جلسہ بہت اہم جلسہ ہے کل کا جلسہ ایک طریقہ ہی جلسہ ہونے جا رہا ہے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کیا جذبات ہیں اور عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا عمران حان کے لیے کیا جذبات ہیں ان کے عمران حان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آئیے کرتے ہیں لوگوں سے باجی اسلام نکلے کہاں سے آئے ہیں سندھ سے آپ یہاں ہیں یہ خان کی محبت ہے مجھے تیج سال ہو گئے خان کے ساتھ کام کرتے ہو گئے نعرے لگاتے ہیں اب تو میں سینئر پریزیدنٹ ہوں اگاز نعروں سے ہوا تھا دیکھیں ہماری جان عمران حان یہ بھائی صاحب بھی سندھ سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں جی میں کراچی سے نکلا ہوا تھا بہاورپور میں سٹیک کیا ہوا تھا ابھی میں تین دن ہو گئے جیسے میسیج ملا فورا میں پہنچا ہوں میں جب سواب انٹریچنس سے نکلا ہوں اترا تو میں وہاں سے پیدل معاش کیا جھنٹا لے کے میں لوگوں کو پیغام دیتا آیا ہوں خدا رہا نکلیں خان کا ساتھ دیں خان تب اس وقت جو بے گناہ قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے خدا کے کہتا ہم پتر بن گئے کبھی ہم نکلیں گے گھروں سے بھار کیوں ہم نکلتے ہیں اپنے حق و ست کے لئے وہ چکس ہمارے لئے لڑ رہا جا جل میں بیٹھا ساری جھوکا رہا تو ہم پتر بن کے بیٹھے ہوئے لو جوانو یہ آپ نے ہوگا پیغام دی رہا ہوں اگر آج اپنے حق و ست کے لئے نہیں نکلو گے تو پھر کلام بن جاؤ گے میں اپنے خان کے لئے کپتان کے لئے میں اپنے سر بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میں بچے چھوڑ کے آیا ہوں بیغام کو یہ کہا ہے بیغام میں جا رہا ہوں اگر مجھے کچھ ہویا یہ نہیں بلنا مر گیا شہید سمجھنا میرے بیٹھوں گا یہ بولنا تمہارا باپ اس وطن کے لئے قربان ہو گیا تھا حق اور تج کی جنگ لڑتے ہوئے میں یقین مانو میرا بیٹا نے سب سے پہلے نیارہ لگایا قیدی نمبر آرتا چار زندہ آبان میرے میں اور جذبہ آ گیا مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو گیا کل ایک سال مکمل ہو جائے گا تو کیا سوچتے ہیں کیا جذبات ہیں عمران حان کی بھی خان کو قید نہیں کیا قید ہم لوگ ہو گئے خان تو مجھے لگتا ہے قید ہم لوگ ہو گئے غلامی میں بیٹھے ہوئے مگائے میں بیٹھے یہ قوم قید ہے کب سمن میں آئے گی جو لیگر ملتا ہے ہم اس کو کھو دیتے ہیں دیکھیں جی یہ لوگوں کی جذبات ہیں یہاں ازادی کے نارے لگائی جا رہی ہیں یہاں ازادی کے نارے لگائی جا رہے ہیں یہ سٹیج ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ہوا تین بھی یہاں پہنچی ہیں اور یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان پہنچ رہے ہیں یہاں ازادی کے نارے لگائی جا رہے ہیں یہاں ایک چیز واضح میں کر دوں کہ پنجاب سے کافلے یہاں پہنچ رہے ہیں پنجاب سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں لوگ اس کال کا انتظار کر رہے تھے کہ کال کب ملے اور ہم باہر نکلیں اور آج اگر میں یہاں دکھاؤں یہ پنجاب سے لوگ پہنچے ہیں اس نوجوان سے بات کرتوں نوجوان کہاں سے آئے ہیں میں ننکانا صاحب سے ہوں ننکانا صاحب سے سار جی سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں ننکانا صاحب وہاں سے ٹکٹ اولڈر ہیں پی پی ایک سے بتیس کے میں ان کا فوکل پرسن ہوں وہاں پہ ہمیں دو دن سے تھریٹ کیا جا رہا تھا وہاں پہ پولیس مسلسل تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے ماری تھی الحمدللہ ہم نے تین دن پہلے پلان کر کے کل ہی ہم لوگ ہم تقریباً ہمارے ساتھ سات سے آٹھ گاڑیاں ہیں ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ آج جلسہ گاہ موجود ہیں چلیں جی کینڈیٹس آپ سے بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤن سیسٹا گاڑ ہو چکا ہے اور یہاں ایک بڑی تکاپ لوگ پہنچ رہے ہیں پاکی جو کی سمجھ آلو آپ نے دیکھ رہی گے موٹ چک لیا موٹ چک لیا